بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس آڈیو میں ہم نئی کتاب مقاصد الاسلام کوئی شروع کریں گے یہ تعلیف ہے حضرت علام الشیخ الاسلام عارف باللہ مولانا اللہ حافظ خان بخادر محمد انوار اللہ فاروقی کی اس کا بھی ہم جو ابتدائی حصہ ہے وہ جو تعرف کے لئے ہوتا ہے اس کو سکپ کریں گے اچھا اس کا اتنا تعرف واللہ ہی نہیں یہ شروع ہو رہی ہے ایمان اور تمدن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ علیہ السیدنا محمد وآلہ وصحابی اجمعین اما بعد یہ عمل پوشیدہ نہیں کہ انسان مدنی التباہ ہے آدمیوں کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مثل خیوانات کے جنگل میں تنہا اکامت نہیں کر سکتے بلکہ چند ابنائے جنس مل کر ایک بستی آباد کر لیتے ہیں مگر چونکہ تباہیہ مختلف ہوتے ہیں اور اکثر طبیعتوں میں خود ورزی تکبر اور ظلم و تعدی ہوا کرتی ہے اس وجہ سے تمدن اکثر خطرناک خالد میں رہا کہ جس کی اسطلاح کے لیے حکمان نے بہی قوائد اجاد کیے اور انبیاء انبیاء اس سابق بہی اوسع کے متعلق کچھ نہ کچھ احکام سنایا کیے مگر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہوئے تو آپ نے اس طور پر تمدن کی اسلاح فرمائی کیا اگر اس پر عمل کیا جائے تو تمام بندگان خدا ہر شہر و کریر میں نہائیت آرسائی شہر زندگی بسر کر سکتے ہیں اگرچہ اسلامی کتابیں مسائل تمدن سے بھری ہوئی ہیں مگر ہر شخص ان پر مطلع نہیں ہو سکتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر اسلامی تمدن کا کچھ حال لکھوں جس سے شائقین علم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین نے اس باب میں کیسے مستحقہ مصول قائم کر دی ہیں کہ قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتے ممہ توفیقی اللہ بللہ واضح رہے کہ پہلا قدم اسلاح تمدن میں ایمان ہے یعنی اس بات کی تصدیق کہ حدا تعالیٰ ایک ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ان پر قرآن نازل فرمایا جس میں ہمارے نفع و نقصان کے کل عبواب مذکور ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اچھے کام کریں تو جنت کے مستحق ہوں گے اور برے کام کریں تو دوزخ کا استقاق ہوگا اور یہ دونوں گھر ہماری جدا و سزا کے لیے حال کے عزبجل نے تیار کر رکھے ہیں ایمان کا لفظ جو لکھا گیا دیکھنے کو تو بہت چھوٹا اور معمولی لفظ ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے مگر اس کے معنی ایسے وسیع ہیں کہ اگر ان کی تشریح کی جائے تو ایک مستقل رسالہ ہو جائے گا اور ایسے دقیق مباحث سے پیش ہو جائیں گے کہ ان کا سمجھنا سمجھانا دشوار ہوگا اس لئے ہم یہاں صرف اس کے لغوی معنی بیان کر دیتے ہیں جس کو ہر طالب علم جانتا ہے کہ وہ امن سے باخوز ہے اور اس کے معنی امن دینے کے ہیں اور ظاہر ہے کہ اصلاح تمدن کا مدار امن کے قائم رکھنے پر ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حد لفظ ایمان سے ثابت ہے کہ اصلاح تمدن لوازم ایمان سے ہے یعنی جب ایمان کے معنی پورے طور پر متحقق ہو جائیں تو امن و امان کا تحقق ہوگا جس سے خود تمدن کی اصلاح ہو جائے گی مگر یہ بات بادل رائے میں سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ تمدن کی حقیقت نامعلوم ہو اس لئے ہم پہلے اس کو مختصف طور پر بیان کرتے ہیں اگر اس میں غورت و تدبر سے کام لیا جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اہلِ انصاف پر ہمارا دعویہ وہ برمن ہو جائے گا یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی کو جس قدر حاجتیں لگی رہی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی دیکھئے جب وہ اپنا تنگ و تاریخ اور گرم مقام چھوڑ کر اس بسیع مدان عالم میں قدم رکھتا ہے تو بظاہر اس کے تن برہنہ پر سردھوا کا صدمہ جس کو ساری عمر میں کبھی نہیں دیکھا تھا ایسی عذیت پہنچاتا ہے کہ بے اختیار رو دیتا ہے کیونکہ مثل اور ہیوانوں کے اس کے جسم پر بال ہوتے ہی نہیں جو شمینی لباس کا کام دیں اس وقت کی حالت اس کے قابل رحم اور عبرت خیز ہے کہ اس عالم میں آنے کی کشمکش سے اس نے ہنوز دم نہیں لیا تھا کہ اس عالم کی ہوا لگتے ہی ایک اختیاج اس پر ایسی مسلط ہو گئی کہ اس کو رولا کر چھوڑا پھر ایک مدت دراست تک نہ کہیں جا سکتا ہے نہ مثل ہیوانوں کے پھیر سکتا ہے بستر ناتوانی پر پڑا ہوا بھوک اور پیاس کے صدموں سے رو رو کر گھڑی گھڑی اپنی حاجت کو بیان کرتا رہتا ہے پھر ایک مدت کے بعد جب غذا بدلنے کی بدورت ہوتی ہے تو اس وقت بھی خودمختاری سے مثل جانوروں کے کچھ کوئی چیز کہہ نہیں سکتا اور اگر کہہ بھی لیا تو مدد میں صلاحیت نہیں کہ مثل جانوروں کے گھاس وغیرہ کو حضم کر سکے پھر جب ہوش سنبالتا ہے اور اپنی ذاتی کوشش سے غذا حاصل کرنے کی لیاقت پیدا ہوتی ہے تو اس کی غذا طبیعی ایسی نہیں جو پیش افتادہ ہو اور ہر جگہ دستیاب ہو سکے جیسے خیمانات کے لیے مقرر ہے بلکہ ایسے گلوں کی طرف مختاج ہے جن کو خاص طور پر زراد کر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کو طبیعت ایسی نازک بنائی گئی کہ مصر خیمانات کے زیر سماں گزران نہیں کر سکتا اس لیے گھر کی طرف مختاج ہے پھر اندرونی اور بیرونی اسباب خدا جانے اس پر کتنے مسلط ہیں جن کی وجہ سے اس کا سرس سے امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں ان کی پوری فہر اس طب تک کلم مند نہیں ہو سکی ہر وقت ایک نئی بیماری کا سامنا ہے اور ایک نئی دواء کی حاجت ممکن نہیں کہ مثل حیوان ان کے بتقادے طبعہ اپنا علاج آپ کر سکے اب غور کیجئے کیا ممکن ہے کہ کوئی فرض بشر ان تمام ضروری اشیاء کو اپنی ذاتی کوششوں سے فراہم کر سکے ہر جید نہیں صرف غذا ہی کو دیکھ لی دیئے اس کی ہر وقت ضرورت ہے کہ کس قدر دشواریوں میں رکھی گئی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے ذراعت نہ کرے کہیں مل نہیں سکتی بخلاف غاس پتوں کے جو حیوانوں کی غذا ہے کہ باوجود یہ کہ ہر سال جانور شر کر اس کو فنا کر دیتے ہیں مگر جب نیا سال آتا ہے تو بغیر اس کے کہ کوئی جانور تخمریزی کرے اور ذراعت کی مشکت اٹھائے خود بخود پیدا ہوتی ہے اب ذراعت کو دیکھئے کہ کتنی چیزوں کی طرف اس میں اختیاج ہوتی ہے ابتدان حل بنانے کی ضرورت ہے جو بغیر لوہے اور لکڑی کے نہیں بن سکتا پھر لوہے اور لکڑی کا حاصل کرنا بھی آسان نہیں اس کے لیے بھی آلات کی ضرورت ہے پھر وہ آلات بہی بغیر بنائے بن نہیں سکتے ان کا مادہ حاصل کرنا بھی مفتاج آلات ہے غرص یہ کہ صرف آلات ہی کا سلسلہ ایک مدت دراست تک اس کو پریشان کر کے رکھے گا پھر وہ آلات اگر بند بھی گئے اور غلہ حاصل ہو بھی گیا تو بغیر پکائے کھانے کے لائق نہیں ہوتا کیونکہ اس کے میدے میں اتنی حرارت نہیں رکھی گئی جو مثل ہیوانات کے کچھے غلے کو پکا کر ہر وقت حضم کر سکے بلکہ اس کے حضم کے لیے یہاں تک بیرونی مدد کی حاجت ہے کہ کئی چیز کئی چیزوں کو پیسنے کی ضرورت ہے اس لیے ضروف وغیرہ کی اختیاج ہوئی پھر ان ضروف کے بنانے میں بھی وہی دشواری اندر پیش ہے آلہ حاضر قیاس مکان وغیرہ میں جو ضرورتیں اور اختیاجیں نہ حق ہوتی ہیں مختاج بیان نہیں بہرحال انسان کو اتنی کثیر التداد اشیاء کی طرف اختیاج ہے کہ ان کی فہرس لکنی مشکل ہے بڑے بڑے شہروں میں دیکھئے تو ایک بڑا حصہ ان کو اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی اشیاء سے بھرا نظر آئے گا غرض یہ کہ ضرورتوں پر تفصیلی نظر ڈالنے سے خدایتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرد بشر اپنی ذاتی کوششوں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے پھر بہت سی ضرورتیں ان میں ایسی ہیں کہ جب تک وہ پوری نہ ہوں بقائے شخصی اور بقائے نوئی محال ہے اس لئے ہر وقت بہت سی چیزوں کی طرف اختیاج لگی رہتی ہے اور اختیاج ایسی بنی چیز ہے کہ جب تک وہ رفا نہ ہو بلائے بدرما کی طرح آدمی پر مسلط رہتی ہے اور ہر وقت اسی سے متعلق خیال لگا رہتا ہے جس سے دوسرا کام تو کیا خیال تک نہیں آسکتا دیکھ لیجئے جب آدمی کو بھوک کی وجہ سے غضاء کی اختیاج ہوتی ہے تو وہ جہاں جاتا ہے غضاء حاصل کرنے کا ہی خیال لگا رہتا ہے بلکہ وہ خیال سوائے اس مقام کے جہاں غضاء حاصل ہو سکے دوسری طرف اس کو جانے نہیں دیتا اگر اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی تو ممکن تھا کہ کسی تدبیر سے اس کو توڑ کر کہیں چلا جاتا مگر اس خیال کی ایسی گراند زنجیر اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرف وہ قدب نہیں اٹھا سکتا اسی پر اور حاشتوں کو قیاس کر لیجئے ان حاشتوں نے انسان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ ہر ایک شخص دوسرے سے بازوبان حال کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو ورنہ میں ہلاک ہوا جاتا ہوں اس باہمی گفتگو اور احتیاج کا یہ اثر ہوا کہ ہر ایک دوسرے کی ہمدردی پر آمادہ ہو گیا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک حصہ زمین کا زرات وغیرہ ضروریات کے لیے اپنے تصرف میں لے کر چھوٹی بڑی بستیاں باحث پر ضرورت آباد کرے چنانچہ اس ہمدردی سے تمدن کی بنیاد پڑی اور ایک ایک کام کی طرف ایک ایک جماعت متوجہ ہو گئی کسی نے لحاظ میں سے نکالنا اپنے ذمہ لیا کسی نے اس کے آلات بنانے کی طرف توجہ کی کسی نے زرات کا احتمان کیا کسی نے لباس وغیرہ کا انتظام کیا غرض یہ کہ اپنی اپنی مناسبت طبیعی اور مسلحت وقت کے لحاظ سے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمہ لے کر سب نے ماختیاج اشیاء کو ہاتھوں ہاتھ فراہم کر دیا ہرچند بظاہر یہ ابتدائی حالت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے مگر حالت موجودہ پر گور کیا جائے تو ہر وقت وہ اسی نقشے کو پیش نظر کرے گی دیکھ لیجئے زلیل سے زلیل خدمت خاک روموں کی ہے اگر وہ اتفاق کر کے اس سے دستبردار ہو جائیں تو تمام شہر میں تحلقہ پڑ جائے اور قدر نعمت بات سوال کا مضمون پورے طور پر صادقہ جائے جب آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی بات بات میں مختاج ہے اور اسی اختیاج نے اس کو شہر بند کر رکھا ہے اور جب تک قید حیات میں ہے اس دائمی حب سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اس مشاہدے کے بعد بھی اگر کوئی آزادی کا دعویٰ کرے تو کیوں کر سہی سمجھا جائے گا البتہ بنسبت انسان کے حیوانات کس قدر آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی حاجتیں محدود اور بہت کم ہیں مگر اسی آزادی نے ان کو دولتِ تمدن سے محروم کر کے ایسی قسم پرسی حالت میں ڈال رکھا ہے کہ ان کو مار بھی ڈالنے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اب دیکھئے کہ قصرتِ احتیاج ہرچند نقص اور موجب نقص ہے مگر حق تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس کو داخل کر کے اپنے فضل و کرم سے اسی نقص کو کمال کا سبب بنا دیا جیسے کہ آزادی باوجود یہ کہ کمال ہے مگر آزادوں کو دے کر ایک نعمتِ عزمہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے محروم رکھا اس لیے کہ ممکن نہیں کہ تمدن پر مجبور کرنے والی حاجتیں ان میں پیدا ہوں اور وہ اس نعمتِ تمدن کو حاصل کر سکیں اس کا ثبوت بہ آسانی یوں ہو سکتا ہے کہ کسی وحشی جانور کو لاکر نہایت لذیذ اور خوشگوار نعمتیں کھلائے اور فاخرہ لباس مہنائے اور آلی شان آراستہ مکان میں رکھئے پھر ان تمام نعمتوں کا ذائقہ چکھانے کے بعد چھوڑ کر دیکھ لیجئے کہ وہ اس کو ان چیزوں کی طرف اختیاج ہوتی ہے یا نہیں یہ تو مشاہدہ ہے کہ بندروں کو شہر میں لاکر پلورش کرتے ہیں اور ایک مدت تک انسانوں کی حسن معاشرت کو وہ دیکھتے ہیں بوجر اس کے جب چھوٹتے ہیں تو وہی ان کا ڈالی ڈالی کودنا اور کچھے پکے پل کھا جانا تمام دنیا کی نعمتوں سے ان کے نزدیک افضل ہے نہ وہ روٹی پکا سکتے ہیں نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان میں تمدن کی صلاحیت ہوتی تو آدمیوں کے تمدن کو دیکھ کر تو کوئی شہر آباد کیے ہوتے اس مشاہدے کے بعد یہ کہنا کیوں کر صحیح ہوگا کہ بندر چونکہ بعض آزا اور حرکات میں انسان سے مشابہ ہیں اس وجہ سے آدمی ان کی نسل ہے اور صرف دم جھڑ جانے کی وجہ سے اس کو انتیاز حاصل ہو گیا ہے جیسا کہ آج کل مذہب داروین کے مسئلہ ارتقاء پر زور دیا جا رہا ہے ادنا تعمل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ چند چیزوں میں مشارکت اور مشابہت ہونے سے وحدت نوئی صادق نہیں آ سکتی دیکھ لیجئے تمام جمادات نباتات حیوانات اس باب میں شریک ہیں کہ سب کو جسم صورت شکل بغیرہ ہے بوجود اس کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب نوئے واحد ہیں یعنی ایک ہی قسم ہیں بلکہ وحدت نوئی اس وقت صادق آئے گی کہ صورت نوئی اور طبیعت نوئی کئی افراد میں ایسے طور پر پائی جائے کہ دیکھنے والا فی البدیہ کہہ دے کہ وہ سب ایک قسم کی چیزیں ہیں مثلا ان کی صرف شکل سیم نہ ہو ان کی طبیعت بھی سیم ہو تو مثلا جس قسم کا گھوڑا دیکھا جائے وہاں چھوٹا ہو یا بڑا دیکھنے والا سب کو ایک قسم میں داخل کر دے گا کیونکہ صورت نوئی سب کی ایک ہے جو صورت شخصیہ ہر ایک کی ممتاز ہو اسی طرح جتنے لوازم اور آثار ہیں سب کے ایک قسم کے ہوں گے جو طبیعت نوئی سے متعلق ہیں اب دیکھئے کہ بندر اور انسان کی صورت نوئی میں کس قدر فرق ہے کہ بچہ بھی اگر بندر کو دیکھے گا تو بندر ہی کہے گا یہ نہیں ہوگا کہ بعد آزا کی مشابت سے اس کو آدمی کہہ دے اسی طرح انسان اور بندر کے لوازم و احکام میں فرق بین ہے یعنی نظر آتا ہے انسان کا بات کرنا اپنے فلزمیر کو بزریا خط و کتابت وغیرہ دوسرے پر ظاہر کرنا اور تمدن میں ایک دوسرے کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ اس قدر ہیں کہ بندروں میں ہرگز نہیں پائے جاتے اگر بندر بہی نو انسانی میں داہل ہوتا تو اس کی ضرورتیں اور احتیاجیں جو طبیعت نوئیہ سے متعلق ہیں اس کو تمدن پر مجبور کرتی اور بمتقضائے ہمدردی معابنت بہمی سے حصہ لیتا حالانکہ بداحتا ثابت ہے کہ جس قدر نو انسانی کا ضرورتیں اور حاجتیں لاحق ہیں بندروں میں ان کا وجود نہیں فن فرینالوجی میں لکھا ہے کہ حکمہ سابق کے غلطی کی جو انسان کو ہیوانوں کے رتوے سے عزت بڑھایا اور روح کو انسان کے ساتھ مقتص کیا اور تمام قوتوں کو روح سے متعلق کر دیا اور خیال نہ کیا کہ ادراک و فہم و مشکت کی قابلیت بعض ہیوانات میں انسان سے بھی زیادہ ہے اور تحقیق جدید سے ثابت کیا کہ کل قوائے روحانیاں جسم و دماغ سے متعلق ہیں اور ہر ایک قوت دماغ کی ایک قسم کی ساخت سے متعلق ہے ہوا انسان میں ہو یا ہیوان میں ہمیں اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کوئی کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے مگر یہ ضرور کہیں گے کہ انسان اور ہیوانات گوشکل اور بعض شمائل اور اخلاق و عادات میں برابر ہوں مگر انسان کی شرافت اور فضیلت کو کوئی ہیوان نہیں پہنچ سکتا خصوصا فضیلت تمدن کو اس نے تو تمام ہیوانوں کو زلیل و مساخر بنا دیا ممکن نہیں کہ تمام ہیوان مل کر اب انسان کا مقابلہ کر سکے اگر تمدن کے فوائد پر گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا کہ سعادت دینوی تمدن سے بڑھ کر کسی چیز میں نہیں پھر جب یہ فضیلت اور قرامت خاص انسان کو حاصل ہے اور کل ہیوانات اس سے محروم ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نوی انسانی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو ہیوانات کو نہیں دی گئی اور ایسی نعمت عزمہ سے محروم رکھے گئے مہرین فرنیالو جی نے اقرار کیا ہے جیسا کہ کوئی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض آزا جو انسان کے دماغ میں ہیں خیوان کے دماغ میں پائے نہیں جاتے مثلا آزائے کیاسیات جیسے آزاز غیری امید بہیلہ وغیرہ وغیرہ کہ خاص انسان سے تعلق رکھتے ہیں خیوانوں میں دیکھنے میں نہیں آتے اس سے ظاہر ہے کہ کوئی انسان اور ہیوان میں بعض امور شریک ہیں مگر بعض امور ایسے بھی ہیں کسی ہیوان میں نہیں پائے جاتے اس سے ثابت ہے کہ نوی انسانی قوت ممیدہ وغیرہ کی وجہ سے تمامی انواع موجودات میں آل درجہ تک پہنچ گئی ہے اگر سماعت اور بسارت اور دوسرے اصاف میں ہیوانات اس کے شریک ہوں تو اس کی فضیلت پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جیسے نباتات میں بھی قوت غازیہ اور نامیہ اور حیات ہوتی ہے اور ونر و مادہ بھی ہوتے ہیں جن میں اضائے تناسل بھی موجود ہیں جیسے کہ فن نباتات میں مصرخ ہے مگر اس اشتراک سے انسان کی فضیلت میں کوئی نقصان نہیں آتا الحاصل دلائل اقلیہ اور ہزارہ سال کے تجربوں سے ثابت ہے کہ سوائے انسان کے نعمت تمدن حاصل کرنے کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں اور کیوں کر ہو اس کا منشاہ تو وہ بے شمار حاجتیں ہیں جو اس پر مجبور کر رہی ہیں جن کا وجود سوائے انسان کے کسی میں نہیں پایا جاتا خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مختاج بنا کر ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت کا افتحار بخشا جس میں کوئی ہمارا ہمسر نہیں ہو سکتا دیکھئے یہ اختیاج کیسی قابل قدر چیز ہے کہ فخر الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں الفقر فخری یہی اختیاج ہے کہ دین و دنیا کی نعمتیں اس کی بدولت حاصل ہوتی ہیں دیکھ لیجئے کیسی ہی اندہ سے اندہ نعمت ہو اگر اس کی اختیاج نہ ہو تو ہیچ ہے مطلب بیکار ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے آپ کم جو تشنگی آور بدست اگر حق تعالیٰ ہماری فدرت میں ہر چیز کی اختیاج داہل نہ فرماتا تو تمام عالم ہمارے حق میں بیکار تھا اور مثل وحشیوں کے ہم بھی دولت تمدن سے محروم رہ جاتے مگر افسوس ہے کہ ہم اپنی اختیاجوں کا بھی احساس نہیں کر سکتے اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہماری دینی اور دنیاوی حالت کس قدر قابل اصلاح ہے مگر ہم کچھ ایسے خواب غفلت میں ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اس کی اصلاح کے مختاج ہیں یا نہیں اگر ہم اپنی حاجتوں کا احساس بالتفصیل ہو اگر ہمیں اپنی حاجتوں کا احساس بالتفصیل ہو اور اس کی ساتھ حاجت روائیوں کے کارکانے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ مختاج بنانے والے حکیم علی الاطلاق نے کس قدر سامان حاجت روائیوں کا مہیا فرما دیا ہے مگر اس پر تشنگی دی تو ادھر تشنگی دی تو ادھر پانی کے دریاء بھا دیئے جن کو کوئی روک نہیں سکتا اور ادھر بھوک دی تو ادھر رزق کا ایک کارخانہ کھول دیا جس کی کارگزاریوں میں آفتاب مہتاب جیسے آیات بینات سرگرم ہیں سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی موقع پر حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اے لوگو تم اللہ ہی کی طرف محتاج ہو ہر چند ظاہر ہماری احتیاج پانی گلہ وغیرہ کی طرف ہے مگر ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خود پیدا ہو جائے بلکہ ہر چیز ممکن ہونے کی وجہ سے اپنے وجود میں خالق کی طرف ضرور محتاج ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر حاجت ہماری خالق عزوجل ہی سے متعلق ہے اگر ہم اپنی حاجتوں پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہر ایک حاجت ہماری کتنی چیزوں سے متعلق ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے کوئی نہ کوئی حاجت ہمارے متعلق نہ ہو گو اس کو ہر شخص معلوم نہ کر سکے مثلاً بادی الرائے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری نشنما زمین پر ہے اس لئے کچھ حاجتیں ہماری زمین ہی سے متعلق ہوں گی آسمان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے مگر حکمہ نے اپنے تجربوں سے ثابت کر دیا ہے کہ انظار کواقب کو بھی عالم سفلی کی اصلاح میں مداخلت نامہ ہے اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے یعنی آفتاب و مختاب کو تمہارے مسخر بنا دیا اور ارشاد ہے یعنی تمہارے لئے ہم نے تمام چیزیں زمین کی پیدا کی غرص کے عالم علوی اور سفلی پر تفصیلی نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آن میں ہم ہزار ہا چیزوں کے مختاج ہیں پھر اگر بمقتضاء انسانیت ہر حاجت روائی کے وقت یہ سمجھا کریں کہ تمام حاجتیں ہماری خاص خدا تعالیٰ سے متعلق ہیں جن کو وہ وقتن فوقتن روا فرماتا ہے اس لیے کہ بغیر اس کے کسی چیز کا وجود ممکن نہیں تو ہر وقت آیہ شریفہ انتم الفقرہ کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھنچا رہے گا جس سے دل خود بخود اپنے منم اور محسن ارشانہ کا منقاد اور شکر گزار رہے گا اور کیا ترجب کے اس شکر گزاری کے عوض میں اور بہت سی دینوی و آخروی دنیاوی و آخروی نعمتیں عطا ہوں کیونکہ جب اس نے بغیر ہماری درخواست کے بے انتہا حاجتیں ہم میں پیدا کر کے دولتِ تمدن سے سرفراف سرمایا جس کی وجہ سے ہمارے بنی نو ولقد کررمنا بنی آدم کے خطاب سے تمام عالم میں ممتاز ہوئے تو ان حاجتوں کا احساس کر کے اگر حاجت روائیوں کا شکر ادا کریں تو بے شک نعمتوں کی زیادتی کے مستحق ہوں گے جیسا کہ خود وعدہ فرماتا ہے آج کی آوڈیو گلی اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹنیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ